بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام زیادہ پریشان رہنے سے میدہ خراب ہو جاتا ہے اور ایسے گھر میں رزق کی تنگی نہیں آتی جس گھر میں خجوریں موجود ہوتی ہیں ناراض رہنے سے انسان چرچڑا ہو جاتا ہے جو عورتیں اپنی کمر پدلی کرنا چاہتی ہیں وہ روزانہ دار چینی کی چائے پی لیا کریں جو عورت زیادہ شوخ رنگ کے کپڑے پہنتی ہے اس کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے باتھروم میں کنگا کرنے والے لوگوں کے بال بے رونک سے ہو جاتے ہیں کوئی میٹھی چیز یا چاول کھانے کے بعد تھنڈا پانی پینے سے گردے جلدی خراب ہو جائیں گے سخت گرمی میں گوشت کے استعمال سے کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں زیادہ سبزی کا سالن کھانے سے بدن میں خوبصورتی بڑھتی ہے روزانہ پیاس کھاؤ جوریاں نہیں آئیں گی چاول جب بھی کھائیں اپنے ہاتھوں سے کھائیں یعنی چمچ استعمال نہ کریں ادرک بھون کر کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملے گا زیادہ ٹھنڈا پانی چہرے پر بڑھاپا جلدی لاتا ہے لوپیا کے دانے کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے گنے کے جوس میں ادرک ملا کر پی لینے سے گرمی کا حساس نہیں ہوگا سیاہی کا داغ لگ جائے تو متاثرہ جگہ پر نمک لگا کر رگڑو داغ ختم ہو چائے کا چائے کا زیادہ استعمال گیس کا سبب بنتا ہے اگر دائیں بازوں میں درد ہو تو جان لو یہ جگر کے کمزور رہنے کی علامت ہے پیاس کو کٹ کر اگلے دن کے لیے مت رکھیں یہ بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے ہڈیوں میں طاقت اور دوانہ ہی چاہتے ہو تو کوکنگ آئل کی بجائے کھانے میں سرسوں کا تیل استعمال کرو لیمو کے چلکے کو پیس کر چہرے پر لگانے سے داغ دبے ختم ہو چائیں گے چینی کے بغیر لیمو پانی پیو سانس کی بدبو ختم ہوگی جو دودھ میں علسی کا دانہ ڈال کر پیتا ہے اس کی نظر اللو سے بھی تیز ہو چاہتی ہے جو دودھ میں عملے کا مربع شامل کر کے پی لے اس کی زندگی پانچ سال اور بڑھ جاتی ہے علو کے چلکے ضائع کرنے ہی بجائے آنکھوں پر لگا لیے جائیں تو آنکھوں کے سیاہ ہلکے ختم ہو چائیں گے شام کے وقت گھر میں اگر بتی جلانے سے گھر میں جنات نہیں آئیں گے پانی پینے کے فوری بعد لیٹنے سے گریز کرنا چاہیے اس سے پانی گردوں میں چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے صحت بہت متاثر ہو سکتی ہے دروت شریف کا ورد کرنے سے گر سے پریشانی اور مصیبت دور ہو چاہتی ہے دودھ کے ساتھ کھٹی چیزیں کھانے سے نقصان ہو سکتا ہے دہی کو بھی گرم چیزیاں گرم روٹی کے ساتھ مت کھاؤ آپ کا حازمہ بگڑ جائے گا آنسو روکنے سے سردرد غصے کی بیماری اور گبراہت جیسی بیماری پیدا ہوتی ہے جو عورتیں حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھاتی ہیں ان کی اولاد چلاک پیدا ہوتی ہے اگر سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگے تو مچھلی کھا لیا کریں صبح اٹھ کر ناشتہ وقت پر کر لیا کریں اس سے بڑھاپا جلد نہیں آتا طاقت بڑھانے کے لیے روزانہ کیلے کا استعمال ضرور کریں جو روٹی کے درمیان پانی پیے وہ انسان جلدی بڑھا نہیں ہوتا جو زیادہ ٹھنڈا پانی پسند کرتا ہے ایسے انسان کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں گرم گرم چائے پینے سے دانتوں پر نشان پڑ جاتے ہیں دانت پیلے ہونے لگ جاتے ہیں زبان پر نیلے رنگ کی لائنیں گردے میں پتھری کی علامت ہیں گرم مکڑی جالا بنا دے تو گرم رزق کی تنگی ہونے کی علامت ہے کھانا ہمیشہ ٹنڈا کر کے کھاؤ بیماری قریب نہیں آئے گی بڑی جلد ٹائٹ کرنے کا نسخہ ارکے گلاب میں برابر سفید تل سارا دن بھی گو کر رکھ دیں اور رات کو تل نکال کر ان میں کچھا دو تھوڑا سا ملا کر گرینٹ کر لیں اس پیسٹ کو روزانہ رات کو چہرے پر لگا کر مساج کرنے سے دو سے تین دن میں فرق نظر آ چاہے گا اور ناظرین کھانے کو تیزی سے نگل جانا اور اچھی طرح چبا کر نہ کھانے سے پیٹ پھول جاتا ہے جو لوگ روٹی تیزی سے کھاتے ہیں ان میں دل کی بیماریاں پیدا ہو چاہتی ہیں دانت میں یا داڑ میں درد ہو تو چھٹکی بر میٹھا سوڈا اور چھٹکی بر سفید نمک مکس کر لیں متاثرہ جگہ پر مل دیں افاقہ ہوگا اگر ہمیشہ خارج اور لرجی سے بچے رہنا چاہتے ہو تو بڑے گوشت کا استعمال نہ کرو صبح کے وقت کھٹی چیزیں کھاؤ گے تو بیماریاں جلدی گیڑ لیں گی دودھ میں نمک شامل کر کے پینے سے خون کی کمی دور ہو چاہے گی تربوز کھانے سے پخانا سیاہ نہیں آئے گا جن لوگوں کا پیٹ خراب رہتا ہو وہ لوگ گلدی پانی میں مکس کر کے پی لیں پیٹ کی صفائی ہو جائے گی چائے میں چینی نہ ڈالو وزن میں کمی آنے لگے گی گردوں میں درد ہو تو برف کھا لیا کریں پودوں کے پاس رہنے والا انسان زندگی بر بڑا نہیں ہوتا موسم کروڑ لینے لگے تو کچھے پیاس کا استعمال کرو بخار نزلہ اور کھانسی جیسی بیماری سے بچے رہیں گے جو رات کے وقت اپنے پاؤں کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے زیادہ نمک استعمال کرنے والے انسان کی ہڈیاں کمزور ہو چاہتی ہیں رات کے وقت دانت صاف کرنے سے ساری عمر دانت میں کیڑا نہیں لگے گا اور نہ ہی ساری زندگی دانت کمزور ہوں گے رات کو سر پر زیتون کے تیل کی مالش کر کے سونے سے کبھی بال نہیں گریں گے جو دودھ کو گرم کر کے پیتا ہے اس کی ہڈیاں اونٹ سے بھی زیادہ مضبوط ہو چائیں گی جو علیچی والا دودھ پیتا ہے تو جان لو ایسی انسان کی موت لا علاج پیماری کی وجہ سے نہیں ہوگی جو بینس کا کچھا دودھ پی لیتا ہے ایسی انسان کو کبھی کمر کے درد کی شکایت نہیں ہوگی پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی کا زیادہ استعمال کریں دانتوں کے کیڑے ختم کرنے کے لیے چمبیلی کے پتے پانی میں اُبال لیں اس میں تھوڑا سا نمک ملا کر صبح شام گرارے کریں تکیہ کے بغیر سونے سے کمر مضبوط ہوتی ہے اور کہ غلاب میں روئی کو بگھو کر چہرے کو صاف کر لو چہرے کی میل کو چیل سب صاف ہو جائے گی نہاتے ہوئے بولنے کی عادت سے اصابی کمزوری ہو جاتی ہے انڈے کی سفیدی میں چینی شامل کر کے چہرے پر آدھا گھنٹہ لگاؤ چہرہ جوان نظر آئے گا گیلے بالوں پر لکڑی کا کنگا کرنے سے بال گرنا کافی حد تک کم ہو جائیں گے نہا کر تھوڑی دیر پیدل چلنے سے دل کے دورے سے حفاظت ہوتی ہے جو لوگ سیپ کا جوس پی لیتے ہیں ان کا جگر ہمیشہ طاقتور ہو چاہتا ہے اگر آپ اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا چاہتے ہو تو سونے سے پہلے پاؤں کی تیل سے مالش کرو جل کو چمکانا چاہتے ہو تو نہار مو پدام کی تیل سے چہرے پر مساج کرو تقریبا دو راتوں تک نید پر توجہ نہ دینے سے صحت پوری طرح متاثر ہوتی ہے سب سے بڑا نقصان چہرے کو ہوتا ہے چہرے کا رنگ سفید رکھنا چاہتے ہو تو حلدی اور دہی میں ارکے گلاب مکس کر کے لگا لیں اگر مکھیاں زیادہ تنگ کرنے لگیں تو پانی میں صرف شامل کر کے فرش پر پھینک دیں آپ کو ایک بھی مکھی دکھائی نہیں دے گی ادرک والی چائے استعمال کرنے سے مردانہ کمزوری ہو چاہتی ہے ہر وقت غصے میں رہنے کی عادت سے آپ کے چہرے کی مقصومیت بری طرح متاثر ہوگی جو بچے مٹی کھاتے ہیں ان بچوں کو کیلے پر شیئر لگا کر کھلاو مٹی نہیں کھائیں گے جریوں لٹکے ہوئے جلد کے لیے انار کا استعمال بہت مفید ہے مزید اچھی وڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل لائکن دبا دیں شکریہ